دیوار سے کتنی دور ہونا چاہیے فریز جان لے نہیں تو گرمی میں ہو سکتا ہے بلاسٹ اس بھینکر گرمی میں فریز کا نام سنتے ہیں ہمارے دماغ میں تھنڈا پانی اور تھنڈی تھنڈی چیزیں گھومنے لگتے ہیں لیکن کیا ہو اگر یہ کولنگ مسیح نہیں ہے آپ کے لئے بڑا خطرہ بن جائے دراصل ان دینوں دیش کے کئی حصے میں بھی سر گرمی پڑھ رہی ہے ایسے میں الگ الگ حصے میں کئی ایسی اور فریز فٹن کی گھٹنائیں اب تک سامنے آ چکی ہیں ویسے تو ایسا بہت کم ہی دیکھنے کو ملتا ہے لیکن اگر آپ کچھ باتوں کو انگور کرتے ہو تو حاصلہ کبھی بھی ہو سکتا ہے اکثر ہمیں یہ سنتے آئے کہ فریز کو ہمیسہ ایسی جگہ پر رکھنا چاہیے جہاں اس سے اچھی سے ہوا لگے یا پھر دیوار میں کوئی کھرکیت ہوا کے لئے جگہ ہو حالانکہ اگر آپ کا فریز ایسا کسی جگہ پر رکھا ہے جہاں اس پاس ہوا کے لئے کوئی کھرکی نہیں ہے تو آپ اسے دیوار سے لگا کر بھی رکھ سکتے ہیں لیکن اس کی ایک چھوٹی سی سر تھا آپ کو فریز کو کچھ دوری پر رکھنا ہوگا نہیں تو گرمی میں اسے بلاسٹ بھی ہو سکتا ہے چلے جانے فریز اور دیوار کے بیچ گیپ ہونا کیوں جروری ہے کیوں جروری ہے فریز اور دیوار کے بیچ میں گیپ کولنگ ہوگی بہتر اگر آپ فریز کو دیوار سے چپکا کر رکھتے ہیں تو اس میں فریز کا کمپریسر زیادہ گرم ہو سکتا ہے اس لئے فریز کو تھنڈا رکھنے کے لئے ہمیسہ دیوار سے کچھ دور رکھیں اگر کمپریسر زیادہ ہیٹ ہوگا تو اس میں کہیں نہ کہیں فریز کی کولنگ پر اثر پڑے گا یہی نہیں اس سے آپ کا بجلی بلو بڑھ سکتا ہے اس لئے بھی فریز اور دیوار کے بیچ گیپ ہونا چاہیے بہتر ہیٹ سنگھ کے لئے یہ تو ہم سبھی کو جانتے کہ فریز میں کافی گرمی نکلتے ہیں ایسے میں فریز اور دیوار کے بیچ گیپ رکھنا بھی ہے جروری ہوتا ہے اگر فریز دیوار اس کی بلکل چپکا ہوا ہے تو اس میں ہیٹ کے سنگھ میں دکھت ہو سکتی ہے جس سے فریز اوور ہیٹ بھی ہو سکتا ہے فریز اور دیوار کے بیچ کتنا گیپ ہونا چاہیے اب سوال ہے کہ فلیج اور دیوار کے بیس کتنا گیپ ہونا چاہیے آپ کو بتا دیں کس ایکسپورٹ کرنا ہے کہ فلیج اور دیوار کے بیس کم سے کم چھے سے دس ایچ یعنی پندر سے پچیس سنٹی میٹر کا گیپ ہونا چاہیے اگر آپ اس گیپ میں رہ کر فلیج کو یوز کرتے ہیں تو اس میں نہ سکتا کہ فلیج لمبے وقت تک چلے گا بلکہ اسے فٹنے کا بھی چانس بھی نہ کے برابر ہو جائے گا